بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں سامپ کی سرگوشی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ ارت مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے آرام کی غز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خجور کے سائے میں بیٹھے تو اچانک کالا سامپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانس پہنچ کر اپنا مو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان کے قریب لے گیا کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سامپ کے کان کے قریب اپنا مو مبارک لے جا کر کچھ فرمایا اس کے بعد وہ سامپ ایسے غائب ہوا جیسے اس کو زمین نگل گئی ہو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس سامپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دیکھ کر ڈر گئے تھے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانور نہیں تھا بلکہ جن تھا فلان صورت کے چند آیات بھول گیا تھا انہی آیات کی تحقیق کے لئے جنات نے اسے بھیجا تھا تم لوگ موجود تھے اس لئے وہ صاحب کی شکل میں آیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گاؤں کی یہ خوبصورت عورت پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے اس نے اسے اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ وہ نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے بس مرنے کے قریب ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو میں نے بھی دیکھا وہ ایسی تھی جیسے چاند کا ٹکڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پکار کر فرمایا اے جن کیا تجھے معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں تو اس عورت کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جا یہ سنتے ہی وہ عورت سے اتیاب ہو گئی اور ہوش میں آنے پر اپنا موں ہم سب سے چھپانے لگی